بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی تھی انتشار تھا اور صحابی دعاوں میں گزرے کیونکہ ملکی سیاست کے حالات بردستور درگو ہیں اور ہماری عمر کے عرصہیات میں کسی بیمانی بہتری کی طرف کوئی اثار نظر نہیں آ رہے دوستو اس میں آپ بھی سوچیں یہ حالات کیوں بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہے یہ تین نسلوں کی رائے گانی کی حقائط اور چوتھی نسل کی ناگریز باجپن کا ذہب ہے اور اب ہمیں اس کی اوپر صبر آ چکا ہتے کے علات کے بگاہر حد و حال واضح ہو رہے ہیں اور ان دو ہاتھیوں یا تین ہاتھیوں کی سڑھائی میں مارے ملکی سرزمین رونتی جائے گی اور جنہیں اندیروں میں گاتھ لگانے کی ضرورت تھی اور سائیوں پر نگرانی کرنی تھی انہیں تعلی ازمائی میں گمزوں سے فرصت نہیں عالمی نقشے پر ہماری یہ تقیب بے تقیری بھی ایک اب نئی نئی نہیں رہی باہر کے دنیا میں جو جگہنسائی ہو رہی ہے علیہ استراب کی اثر وجہ ملک عزیز میں عورتوں کے خلاف ناقابل بیان جرائم کا غیر ممولی سسلہ ہے ایک آد واقعہ ہو تو اسے ممول کے جرائم میں شامل کیا جائے یہاں تو لینڈ ڈوری بندی ہوئی ہے اور سرام آباد کی نوجوان ختون کا قتل ہو اپنے سیاکو سباک میں قابل یقین ہے اگرچہ ہمیں بھی اس کی کوئی شرط کے بغیر بزمت کرنی چاہیے یہاں تو لب سرک اپنے بچے کو لیے بیٹھی بگارن بھی مفہوض نہیں اور ناغار کے اندر جرازیں پیار کھیلتی ہوئی چھ سار کی بچی وہ بھی مفہوض نہیں یوں محسوس ہوتا ہے یہ گجروی کے بند میں یا مٹھکی کے بند میں کہیں اشغاف آ گیا جس کا کٹاؤ دوستو لما با لما پھیلتا جا رہا ہے دوستو معاشرہ یا معاشرات اور جربوں صدا کی ستازہ واقعات کے نفاتی چھان بین کرنے کے علاوہ اس نقصے پر بھی گوھر کیا کرتے ہیں کہ خارجی سطح پر کونسے ممکنا وعمل ہیں جو اس صورتحار کو جنم دیا جاتا ہے دوستو جنگ قدرتی افات کے دمیان موت کا آرات بھی فاصل پر موجود امکان ہوتا ہے اور جنگل کی دبی ہوئی نفسیات کو اشکار کر دیتا ہے یہ جنگل کی دی ہوئی نفسیات یہ آدمی کو ایک مثال دی جاتی ہے آدمی کے اندر کی نفسیات کو آسکار کر دیتی ہے اس میں کہیں حکومت کی کنٹرول یا عملداری کمدور پر جائے تو جرائم پیشہ لوگ سرطابی پر آنے پر تیار خودے ہیں یہاں تو ایسا بھی کچھ نہیں حکومت قیم ہے ریاست مضبوط ہے قوارٹ نونسین کی وبار ضرور ہے لیکن دیگر ممالک کی نسبت لارت پری حد تک قابو میں ہیں پھر ایسا کیوں ہے کہ ماں کا دل سہم جاتے ہیں اور ہر باپ کی آنکھوں میں مدنسہ ویم اتراتا ہے دیکھئے ہم نے پہلے روز سے ہی اپنے ملک میں چار بنیادی ارکان کو مندور نہ کیا یا قبول نہ کیا یا توازن قیم نہ کیا جاست شہری دستور اور سول انصاف باری سیاستی فہم کمزور تھی سماجی دستور اور سول انصاف بارے لیے ایک افتداد تھا اس پر ہم نے عامریت کا وبال اپنے اوبر مسلط کر دیا اس کی مثال تو یوں دی جا سکتی ہے دوستو ایک تھو اٹھنی تھی دیوانی اس پر گنگرو باندھ دیئے ہم نے گھر کے دروبست پر توڑیوں نہ دی چنانچہ ہماری چھت کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ رہیں اور ہماری دواروں پر رکھنے نموندار ہو گئے آپ نے سلام آمباد کی مطمول بستی میں اید ہے ان کے برساتی پانی میں کالدر کی بہاو میں بہتی ہوئی گاریاں تو دیکھیں پانی ہوا آگ اور حجوم کے ہر قیاد کا آپ قیاد صاحب تاب انگلیوں پر لگا سکتے ہیں جو اسے اس کے لیے خاص کلیے ہیں کلیے سے ہمیں نفوظ ہے اور قیدے کی پوندی ہم مزاج پر گرام گزرتی ہے ہم تھارمی صدی کی اتدار کے ساتھ اس بھی صدی کی معاشی ترکی جاتے چاہتے ہیں دو سو گوھر کریے انیس سو پچاس کی دہائی میں برطانوی شہریوں کو نیجی زندگی کے بارے میں پیدر پہ ایسے ان خیافات ہوئے کہ سرٹیوں پرانے قوانین پر چال اٹھ گئے اور وہ ایسیڈنٹ کی سرپرائی میں ایک کمیشن قیم کیا اور کمیشن نے انیس سو ستامن میں اپنی رپورٹ پیج کی جس کے اپنی آدھنی نقطہ یہ تھا قانون دراصل مقصد امرو مان قیم رکھنا نیز عام شہری کو بھی دوسرے گاتوں سے سال نقصان بدنوانی سے تب بسراہم کرنا قانون کا کام شہری کی نجی زندگیوں میں مداخلت کرنا یا معاشی ارتی ترد امر کا کوئی خالص نمونہ نہیں نافذ کرنا اس کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں شہری رادیوں کے بارے میں جدیر قوانی روشناس قرائے اور تشکیل دیئے گیا ہے آئیے ہم اپنے پتن عزیز کے آنگے قصہ سنیے تشدد کی اس قیرمتہین مضمت میں مہنی شدد کی حقیقی روز تھام کریے شہری اور تیاست میں برا راست تلق درکار ہوتا ہے اس میں دو رکاپکیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ریاست خود تشدد کے سارے کھری ہے چاہے وہ دردگاہ ہو پولیس ہو صحابت ہو دالت ہو اور پارلیمنٹ کے تک تشدد کے درپردہ قید وجود ہے دوسرے یہ تشدد کے کمارت کا حتمہ کے لیے ہانگان بلخصوص شادی کے دارے کو بھی اثر نو مرتب کرنا پڑے گا اس پر ہماری ثقافت ہماری رکھ جاگ جاتی ہے اور ہماری ثقافت کی تعریف پر وستہ مفادات سے جڑی ہے دستور میں دی گئی بنیادی حقوق اور رادیوں کی زمانتوں پر شفاف مکان میں بہت کچھ واضح ہو سکتے ہیں لیکن صاحبوں ہماری دستور کی بالا دستی کا لفظ سنتے ہی ہماری قوم کی اور عوام کی ہنسی نکل جاتی ہے یہ جدید ریاست و قدیم عاشرت میں بھی تضاد کے شاخت تھانے بڑکسمی سے ریاست قدیم مفاد کی پروردہ تھی معاشر میں ریاست کی شوری مضامت کی ساکت نہیں تریمی آفتہ ہو یا نور مقدم جو پہتے دنوں سلام آباد میں تہائی تصفات ترکے سے قتل کر دی گی ہو یا بہاری کی ناکھواندہ شیم بی بی ہو جو اس کے ساتھ ظلم ہوا وہ بھی آپ کا ملوم ہوگا یا تھرک ہندو آپ فروش یا تربت میں کجوریں تارتا واحیات بلو کی یاد ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ تریم شعور اور تضیم میں رچی ہوئی واس واپس آئیے آئیے ہم اس پر شیر پر ختم کرتے ہیں دوستو بسیدہ شدیوں کے مددہ سوالوں کی تقرار چھوڑو کہ تقرار میں موت ہے دن کی دو قدم آگے بننے کو کہتے ہیں لیکن بدی اور جزاؤں سوالوں کا مربوط اور نا تقسیم شدہ ترجیبہ ہے دوستو یہ تھے اس وقت پاکستان کے خلات اور وہ بھی ہم نے آپ انہی پہ تلے لفظوں میں رفاظ میں بیان کیے دوستو یہ تھا ایک پاکستان کی باشرت کے اوپر ایک چند رفاظ جو آپ کے سامنے ہمیں رکھیں وہ یہ ہم نے جو آپ کے سامنے بیان کیا یہ ایک حاصل مطالعہ تھا ہم نے سوچا جو ہمیں اچھا لگا مطالعہ کرنے کے بعد وہ بھی آپ کی شدمت میں ہم رکھیں انشاءاللہ طرح آپ کو یہ ٹاپک یا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ ٹیکشن میں جاتے اپنے دارے حیال کرتے ہوئے ہمیں ناک ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں دوستو میشہ جانے سے پہلے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچے رہیں اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہو